سٹاکشنی میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابی شیخ شرم اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں شاندر سٹاک آر بیل پینک کے بارے میں یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کیا ہونے والے ہیں امپورٹن سپورٹس کیا ہوں گے ٹارگیٹس اور کیا سٹریٹیجی ہم لے کر چلیں چار فروری کے لیے تو شروع کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ففٹین منٹس کا چارٹ ہم نے لگایا ہوا ہے جیسے ہی آج کے دن سٹاک اوپن ہوتا ہے دیکھیں ایک کراوٹ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملی ہے نیچے کی طرف سٹاک نے ایک سپورٹ بنایا ہے قریباً ایک سو اکیون روپے اکیون پیسے کا پھر ایک شاندار بریک آؤٹ یہاں پر کرا کے دکھایا اور ابھی دیکھئے سائیڈ بیس کی طرح پہیو کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے ڈیلی چارٹ بیسز پر اگر ہم بات کرتے ہیں دوستو دیکھئے لگاتار نیچے سے تیزی سٹاک میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایک بریک آؤٹ یہاں پر آرپیل پینک جلد ہی کر کے دکھائے گا تو بات کریں یہاں پر سٹریٹیجی کی کیا ان لیولز پر فریش پائنگ کا موقع بنتا ہے یہاں ہمیں تھوڑا ویٹ کر کے چلنا چاہیے دوستو ہمارے ساب سے دیکھئے تھوڑا آپ کو یہاں پر ویٹ کرنا پڑے گا جیسے ہی سٹاک ون سکسٹی روپیز کے لیول کو کروس کرتا ہے شاندار پریک آؤٹ دیکھنے کو ملے گا تو ابھی ماتر یہاں پر ویٹ اینڈ ووچ کی سٹریٹیجی اپنانی ہے تو بات کریں ٹارگیٹس کی اگر یہاں سے تیزی آتی ہے تو نیکس ٹارگیٹ ون سیونٹی فائیو روپیز کا رہنے والا ہے اوپر کی طرف تو اوپر کی طرف ایک سو پیچھتر روپے کا ٹارگیٹ لے کر چل سکتے ہیں نیچے کے سپورٹس پر بھی آپ کو اتھیان رکھنا ہے کیونکہ دیلی چارٹ بیسز پر ایک سو چونتیس روپے اکیانوے پیسے کا ایمپورٹنٹ سپورٹ یہاں پر بنا ہوا ہے اگر سپورٹ بریک ہوتا ہے تو پھر سے گراوٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو ابھی ویٹ اینڈ ووچ کریں ارپیل پینک میں یہی بتانے کے لئے ہم نے ویڈیو بنائے دی یدی آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنے واد